اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کو کہ آپ لنج اور ڈینر میں بنا سکتے ہیں کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں میں اس کو بنا رہی ہوں مٹن سے آپ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے چکن یا بیف سے بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں کچنوی تہمیش کے نام سے اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو مٹن لیا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو رفلی کاٹ لیا ہے پندرہ سولہ لہسم کے جوے لیا ہے اور ایک انچ کا درک کا ٹکڑا دیا ہے اس کو بھی پیسز میں کاٹ لیا ہے یہ ہم اس پر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ بھناک اٹھا ہوا سوکھا دھنیا لیا ہے ایک چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ حلدی دو دارچینی کے ٹکڑے اور ایک بڑی کالی الائچینی ہے یہ اس پر ڈال دیں گے اور اب میں یہاں پر دو گلاس پانی ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گرم پانی ڈالتے ڈالنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پکنے رکھیں گے تو یہ فوراں سے گوشت اپنا کوکنگ پروسس شروع کر دے گا تو دیر نہیں لگے گی آپ کو عبال کا ویٹ کرنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا فوراں سے اس میں عبال آ جائے گا اور اس کو کور کر کے ہم گوشت گلنے تک یہ آپ 45 سے 50 منٹ تک پکائیں گے ہلکی آج پہ تو ہلکی آج پہ تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو ہم نے گوشت کو تقریباً 90% گلانا ہے 90 to 95% گلانا ہے اتنا گلانا ہے کہ جب ہم اس کی بعد میں بھنائی کریں تو یہ ٹوٹے نہیں الگ الگ نہیں ہو جائے اتنا اس کا سر چھوڑیں گے کہ بھنائی میں بھی اپنی شکل برقرار رکھے ٹوٹ نہیں جائے اور بس ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے چولہ بند کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اس میں لیسن اور پیاس ڈالا تھا وہ بالکل گھل چکا ہے بالکل پیسٹ بن گیا ہے تو اس کو بنانا اس طرح سے بہت ہی آسان ہے آپ کو لیسن کا پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ڈالا اور پکا لیا اور اس کے بعد ہم نے دوسری پتیلی میں ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے چار میں نے یہاں پہ گول لال مرچے لی ہیں آدھا چائے کا چمچ زیرا لیا ہے آٹھ دس گول کالی مرچیں ثابت تین الائچی اور تین لونگ الائچی ہری والی چھوٹی والی الائچی لی ہیں یہ ڈالیں گے آئل میں اور ایک منٹ ہم مسالے کو کرکڑا لیں گے جب اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی پھر اس کے بعد ہم نیکس ٹپ کریں گے نیکس ٹپ میں میں یہاں پہ چار کھانے کے چمچ میں نے بھر بھر کے تلیوی پیاز لی ہے میں بہت ساری پیاز جو ہے اکٹھے تل کے رکھ لیتی ہوں تو کھانا بنانا بہت آسان اور بہت زلدی ہو جاتا ہے ورنہ آپ کو پیاز کاٹنی پڑے گی تلنی پڑے گی پہلے سے تل کے رکھی ہوئی ہوگی تو آپ اس میں ڈال لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس تلیوی پیاز نہیں ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ دو درمیانے سائز کی پیاز ڈال لیجے گا اور اس کو فرائی کر لیجے گا گولن کر لیجے گا اس کے بعد اس میں میں نے دو ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال دیا ہے پیاز ڈالنے کے بعد فوراں سے ڈال دیا ہے کیونکہ پیاز تلیوی ہے ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اور جب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے تو پیاز جو ہے وہ فوراں سے سوفٹ ہو جائے گی گل جائے گی اور بہت ہی مزے مزے دار اس کی جو ہماری گریوی مسالہ بنے گا اور بلکل اس میں ہر چیز جو ہے آپ کو الگ الگ پیاز تیرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی بلکل زبردستہ مسالہ بنے گا میں نے یہاں پہ پانچ ہری مرچیں ڈال دی ہیں سابر ڈالی ہیں اگر آپ زیادہ مرچیں کھاتے ہیں تو پھر ان کو پاریک چوپ کر کے ڈال لیجے گا اب میں نے یہاں پہ آدھا کپ دہی ڈالی ہے دہی ڈالتے ہوئے آپ خیال رکھئے گا کہ آپ نے یا تو چولے کی آنچ بند کر دینی ہے یا بلکل لو کر دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ دہی پھٹے گی نہیں ورنہ اگر آپ تیز آنچ پہ ڈال دیں گے تو دہی پھٹ جائے گی اور گریوی جو ہے بلکل خراب ہو جائے گی اور دہی ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد میں نے اس کی آنچ دوبارہ آن کر دی ہے اور ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ پسی کشمیری لال مرچ ڈالی ہے یہ آپشنل ہے کلر کیلئے ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ تھوڑی سی پسی لال مرچ اور ڈال دیجئے شروع میں ہم نے ڈالی تھی تھوڑی سی ابھی اس وقت آپ اور ڈال دیجئے اس کو مکس کریں گے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کی بھنائی کریں گے تیز آنچ پہ تین چائے منٹ ہم نے اس کی بھنائی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے مسالے میں سے آئل اوپر آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو گوشت گلا کے عبال کے رکھا تھا وہ ہم یخنی سمیت اس میں ڈال دیں گے گوشت میں آپ نے تھوڑی سی یخنی چھوڑنی ہے جتنا میں نے پانی ڈالا تھا اگر پکاتے کے دوران وہ آپ کا خوشک ہو جائے تو آپ تھوڑا پانی ڈال دیجئے گا کہ اس میں تقریباً ایک گلاس کی یخنی بچ جائے ہم اس کی بھنائی کریں گے اور بھنائی کے دوران ہی میں نے یہاں پہ آدھا چائے کا چمچ کالی مرس کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ پہ سا گرم مسالہ ڈالا ہے اور جولین کٹ ادرک ڈالی ہے ایک انچ کا ادرک ٹکڑ پیس لیا تھا اس کو اس طرح سے جولین کٹ باری کاٹ لیا ہے اور پانچ چھے منٹ اچھی طرح سے تیز آنچ پہ اس کی بھنائی کر لی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو دے دیں گے کوئلے کا دھوان اور اس کو کور کر دیں گے آدھے سے ایک منٹ کے لیے کوئلے کا دھوان دیں گے میں نے اس کو بہت زیادہ پتلی گریوی نہیں بنائی ہے اگر آپ پتلی گریوی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا اوبال دے لیجے گا اور پتلی گریوی بنالی جیگا تو بہت ہی مزیدار سا ہمارا جو ہے مٹن مسالہ بن کے تیار ہوا ہے اوپر سے ہم جولین کٹ ادھرک ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے بہت ہی مزی کا بنتا ہے آپ اس کو دافتوں میں ٹرائے کیجئے گا گھر پہ ٹرائے کیجئے گا لنچ میں ڈینر میں بہت مزیدار ساکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ